ناظرین ساحل آن لائن نیوز بلیٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں صفوان موٹیا ساحلی کنرہ کی اہم خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ریاست بھر میں منایا گیا کرناڑا کا راجعہ عصرہ ڈے بھٹکل میں سجائے گئی راجعہ عصرہ کی خوبصورت تقریب چار لوگوں کو دیے گیا عزاز ساحلی کنرہ میں پھر پیش آیا حادثات راسی مروانت اور اللہ پور سے آئے حادثات کی خبریں کھل ملا کا تین ہلاک ماولی گرام پنچائز فرس کی طرف سے آپائیجوں میں تقسیم کی گئی سواریاں تین آپائیجوں میں تقسیم کی گئی تری ویلر اور ناظرین آپ خبریں تفصیل سے سنتے ہیں آج ایکم نومبر کو ریاست بھر میں کرناٹکا راجعہ عصرہ ڈے بھٹکل منایا گیا ایکم نومبر کو ریاست کرناٹکا کی تاریخ میں ایک اہم دن مانا جاتا ہے ساحلی کنرہ کے بھٹکل مینگلور اڑپی اور دیگر علاقوں میں راجعہ عصرہ کا جوش و خروش نظر آیا یہاں بھٹکل میں بھی تعلقہ اسٹیڈیم میں اس موقع پر ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں اسکولی تعلیبات نے کلچرل پروگرام پیش کیے پیش ایک خاص ریپورٹ آج ایکم نومبر کو ریاست بھر میں کرناٹکا راجعہ عصرہ ڈے بنایا گیا ساحلی کنرہ کے بھٹکل مینگلور اڑپی اور دیگر علاقوں میں راجعہ عصرہ ڈے کا جوش و خروش نظر آیا بھٹکل میں تعلقہ اسٹیڈیم میں مناقیت سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھٹکل یملے منکالویدیا نے کہا کہ حکومت نے مختلف منصوبجات پر آمل کر کے لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف توجہتی ہے دوسری جانب کرناڑا ساحلیتیا پریشت بھٹکل کے سر کنگازر نائک نے کہا کہ کرناٹک کے انجمام کی جدو جہود جنگی آزادی کے مساوی ہے دوسری جانبی تعلقہ اسٹیڈیم بھٹکل میں تعلقے کے مختلف اسکولوں کی تعلیبات نے کلچرل پروگرام پیش کیے جسے وہاں موجود لوگوں نے پسند کیا اس سے پہلے صبح نیو انگلیش اسکول سے پوجہ کی رسومات ادا کرنے کے بعد مقامی ایمیلے نے جلوس کو ہری جھنڈی دکھائی اور یہ جلوس شمشدین سرکل سے نکل کر تعلقہ اسٹیڈیم پہنچا جہاں یہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا اس تقریب میں بھٹکل کے چار افراد کو ان کی خدمات کے عوض اعزاز سے نوازا گیا بھٹکل میں مناقض اس پروگرام میں ایمیلے سمیت مقامی تحسلدار اور دیگر لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے کمتا کی منکی گرانڈ میں بھی راجعصوہ تقریبات کا جو شخ روش نظر آیا زلا اتر کنڈا میں دسویں میں ٹاپ کرنے والے کل اکیس طلبہ و طالبات کو آر وی ڈیش پانڈے کے ہاتھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے واضح ہے کہ یکم نومبر 1973 سے پہلے ریاست کرناٹک بیس مختلف مقامات میں بٹا ہوا تھا پھر اسے اتحاد کی بنیاد پر ایک ریاست بنایا گیا اور یکم نومبر 1973 سے اسے باقاعدہ کرناٹک کے نام سے یاد کیا گیا اس خوشی میں کرناٹکہ راجعصوہ ڈے بنایا جاتا ہے بیورو ریپورٹ ساحل آن لین نیوز کرناٹکہ راجعصوہ ڈے کے موقع پر کل ایکسٹ لوگوں کو کرناٹکہ راجعصوہ ایوارڈ سے نواز آ گیا جس میں صوبیتہ کامریک کامریکر کے علاوہ اتر کرناٹکہ کاروار کے سوشل ورکر نظیر احمد شیخ بھی شامل ہے جنہیں وزیر اعلیٰ سدھا رامیہ نے ایوارڈ دیتے ہوئے ان کے خدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کی کرناٹکہ راجعصوہ کی مناسبت سے کرناٹکہ سو بیمانی کرانٹی سنگ کی جانب سے بھٹکل کے سرکاری ہسپیٹل میں اندرونی مریضوں میں پھلوں کو تقسیم کیا گیا اس موقع پر سنگ کے زلی صدر اور سیکریٹری سمیں دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے بھٹکل تعلقہ کے مہورلی ون گرام پنچائت کے زیر اتمام پنچائت دفتر میں کرناٹکہ راجعصوہ پروگرام کا گرام پنچائت صدر منگلہ ایشور نائک نے دیا جلا کر افتتا کیا اس موقع پر تیروی معاشی منصوبے کے تحت تین فیصد کی امداد کے طور پر ایک رکشہ اور ایک ویلچیر سمیت اپائیجوں میں تری ویللر سواریاں تقسیم کی گئی ساحلی کینرہ میں ہر دن ایک ساتھ کئی کئی سڑک حادثات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں آج دوپیت ترسی نیشنل ہائیوے پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں کنداپور سے تعلق رکھنے والا ایک پچیس سالہ نوجوان جان باہق ہو گیا جس کی شناک پچیس سالہ راجش تیواری کی حیثیت سے کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق ایم بیئی مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش کرنے راجش کنداپور سے ترسی کی طرف آ رہا تھا تو ایک ٹپر لوری نے اسے ٹکر مار دی جس کے بعد شدی زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جانے کے دوران ہی اس نے اپنی آخر سان سے لی اس واقعے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی ترسی مرونتے میں ایک کار کے الٹنے کے خبر موصول ہوئی ہے جس میں پانچ لوگ زخمی ہو گئے ہیں جس میں سے ایک بچی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جس کو اس کی زخمی ماں کے ساتھ منیپال ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے اور دوسرے زخمیوں کو کنداپور منتقل کیا گیا ہے تیسری طرف یہ لاپور نیشنل ہائیوے باون پر لوری اور ٹیمپو ٹرک سڑک حادثے کا شکار ہوا اور چھے شدی زخم ہوئے ہیں اپٹوبر کے پہلے ہفتے میں کٹیل مندیر کے پجاری کے گھر پر سنسنی خیز ڈاکا زنی کے الزام میں سی سی بی اور بیٹپے پولیس نے مزید چار ملزموں کو گریفتار کر لیا ہے اس طرح اس معاملے میں اب تک گریفتار شدگان کی تعداد نو ہو گئی ہے مینگلور پولیس کمیشنر چندر شیکر نے پریس کانفرنس کے ذریعے جانکاری دی ہے اب تک گریفتار شدہ ملزمین میں مندیر میں پبلک ریلیشن آفیسر کا کام کرنے والا سرکاری ملازم سریش کمار بھی شامل ہے اس کیس میں مجرمانہ کردار آدھا کرنے والے زیادہ طرح افراد نے قرضے لے رکھے تھے جسے لوٹانے کے لئے انہوں نے اس طرح داکا زنی کا سہارا لیا تھا اور بھٹکل کبڑی فیڈریشن کے زیر اتمام تعلقہ کے نیو انگلیش سکول میدان میں بھٹکل تعلقہ جونئر اور سب جونئر کبڑی ٹیموں کا انتخاب عمل میں آیا جس میں تعلقے کے مختلف مقامات سے قریب دیڑ سو کھلاریوں نے انتخابی کاروائی میں حصہ لیا جس میں سے بہترین چالیس کھلاریوں کو منتخب کیے جانے کی خبر منتظمین نے دی ہے اس موقع پر بھٹکل کبڑی فیڈریشن کے ذمہ دارال موجود تھے تو آج کے خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی اگلے بولیٹین میں ہم پھر ات سے ملیں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت